چند مسائل بھی ذہن میں رکھیں افطار کرنے بیٹھیں ایک دعا پڑھیں اللہم اینی لکسمت وعلا رسط کاف کرتو یہ دعا میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس حدیث کے اوپر زوف کا حکم ہے لیکن اللہم البانی رحمہ اللہ نے ارغاوالغلی کے اندر فرمایا کہ یہ حدیث شواہد اور ترک کے بنا پر قوی ہو جاتی ہے لہذا حدیث صحیح اپنی جگہ ہے اللہم اینی لکسمت وعلا رسط کاف کرتو اللہم البانی نے ارغاوالغلیل جو ان کی مشہور کتاب ہے اس کے اوپر بہت اچھی بحث کی ہے دعا کیا ہے اللہم اینی لکسمت وعلا رسط کاف کرتو اور اس کے اندر جو اضافہ ہے وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُ فضول باتیں ہیں حدیث کے الفاظ نہیں وہ کسی نے بڑھا دیا اتنا اللہم اینی لکسمت وعلا رسط کاف کرتو آدمی افتار کر لے اور افتار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں زَحَبَ الزَّمَعُ وَطَلَّتِ الْعُرُوقُ وَخَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں روایتیں ابودعود کتاب اس سیام کی جب ابودعود شریف کھولیں گے نا تو یہ دونوں روایتیں افتار کرتے وقت کی دعا اور بعد کی دعا دونوں ابودعود شریف میں کتاب اس سیام میں جہاں ابودعود میں روزوں کا بیان ہے دونوں ابودعود سیام میں جائیں